میری آقا کریم علیہ السلام نے شہد کی مکھی سے پوچھا شہد کی توجہ ہے جی جتنا خوبصورت آج موضوع ہے آپ پتہ نہیں تھکے ہوئے ہیں جی چیروں سے مسکراہت نظر نہیں آرہی پریشانی ہے تو پھر ہر جگہ ایسی موجود ہے نارے تکبیم نارے رسالت سجدی مرشدی ٹینشن ہیں اور پریشانیاں في زمانہ تو اب یہ تو عام سی بات ہے ہر گھر میں یہی علاعت ہے جو بن چکے ہیں ہم تو مل بیٹھ کے اس لیے محبوب کا ذکر کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان ذینی طور پر فریش ہو جاتا ہے ذینی طور پر فریش ہو جاتا ہے اور پھر ویسے بھی یہ صدقہ ہے مسکراہ کے ملنا یہ تو ویسے بھی صدقہ ہے میری آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے شہد کی مکھی سے پوچھا فرمایا تم کڑوے اور پھیکے اور میٹھے اور ترہ ترہ کے رس پھولوں سے چوس کے لاتی ہو تمہارا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے شہد کی مکھی آئی حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے حاضری پیش کرنے کے لیے حضور کا چہرہ ودعا دیکھنے کے لیے آئی سرکار کی رخصاریں دیکھنے کے لیے آئی شہد کا جو کام کرتے ہیں یعنی جو بزرگ ہیں یا جنگلات میں رہنے والے لوگ ہیں یا جنگلات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے پورے چھتے کی حفاظت کرنی ہے جو مکھی کسی گند پہ بیٹھ کے آئی ہے اس کو اس نے مار دینا ہے چھتے میں جانے نہیں دینا کیونکہ وہ گند پہ بیٹھ کے آئی ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں شفاہ رکھی ہے تو اس کو وہ اندر نہیں داخل ہونے دیتی اس کو مار دیتی اس کی یہ ڈیوٹی ہے اور ایک مکھی پوری زندگی میں ایک چمس شہد پیدا کرتی ہے لیکن آج آپ لینے چلے جائے تو چار من لے آئیں آپ کو مل جائے گا بہرحال یہ جیسے بھی ملتا ہے شہد کی مکھی اس نے حضور کی بارگاہ میں ارز کیا محبوبہ جب ہم رس نکالتی ہیں کوئی کڑوا ہوتا ہے کوئی پھیکا ہوتا ہے کوئی میٹھا ہوتا ہے کوئی بدزائقہ ہے کوئی کسی طرح ہے کہ ہم رس نکالتی ہیں فرمائے میٹھا کیسے ہوتا ہے ارز کرتی ہیں محبوبہ رس نکال کے جتنی دیر تک ہم چھتے تک آتی ہیں محبوبہ تیری ذات پہ درود و سلام پڑتی ہیں سونیاں تیری ذات پہ درود و سلام پڑتی ہیں چھتے میں شہد کو داخل کر کے بھی پڑتی ہیں درود و سلام کی برکت یہ ہے درود آپ پہ پڑتی ہیں شہد ہمارا میٹھا ہو جاتا ہے اور میرے بھائیوں حضور کی ذات پہ اگر شہد کی مکھی سلام پڑے تو شہد میٹھا ہو سکتا ہے اور اگر میں اور آپ پڑے تو ہمارا کردار میٹھا نہیں ہو سکتا ہماری زبان میٹھی نہیں ہو سکتی ہمارا اخلاص میٹھا نہیں ہو سکتا میری ملت کے نوجوان یہ وقت ہے حضور سے وفا کرنے کی ترہ ترہ کی باتیں نہیں دوست اگر بیٹھے انہیں کہا آؤ یار حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑتے کیسی محفلے اور کیسی بیٹھ گئے ہیں دوستوں کی کہ دوست اکٹھے بیٹھے ہیں لیکن الگ الگ بیٹھے ہیں بیٹھے اکٹھے ہی ہیں الگ الگ ہیں کیا کہ سبھی نے تو اپنے موبائل نکالے ہیں ایسا ہے کہ نہیں سبھی نے اپنے اپنے موبائل نکالے بھئی دوستوں میں بیٹھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے معاملات کو ایک دوسرے سے ڈسکس کریں بہت ساری باتیں جو انسان اپنے والدین سے بیوی بچوں سے نہیں کر پاتا وہ اچھے دوستوں سے کرتا ہے لیکن یہ اکٹھے بیٹھ کے بھی تنہا تنہا ہیں کیوں نہ ایسا ہو کہ ہماری مجالس ایسی ہو جائیں محفل ایسی ہو جائیں کہ جب ملک کے بیٹھے تو کیا کہیں یار آؤ سبھی ملک حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں اگر شرم آتی ہے تو لائٹ بھی بند کرتے ہیں دس دس مرتبہ سارے دوست پڑھتے ہیں تیرے ایک مرتبہ کہنے سے سو مرتبہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا مدینے والا بھی نظر رحمت فرما کے دیکھے گا اور کہے گا یا اللہ اس کی جوانی میں برکتیں عطا فرمائے درود پاک وہ چیز ہے فرمایا جو پچاس مرتبہ محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میں خود تلاش کر کے اس سے مسافہ کروں گا خود مسافہ کروں گا اب یہ بتائیں جن ہاتھوں میں حضور کے ہاتھ آ جائیں وہ جہنم جا سکتا ہے